السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ابو بکر شاہد آج کی اس ویڈیو کے اندر کافی زیادہ یا مزا آنے والا ہے آج ہم لوگ یہ بلیک اڈا اور ساتھ میں یہ وائٹ گڈا اڈائیں گے تو ساتھ میں پیچھے کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون کس کی کارتا ہے سب بھائیوں کو ایک ایک موقع دیا جائے گا تو فیٹ دیکھیں گے کہ سب نمبر ون پہ کون آتا ہے نمبر ٹو پہ کون آتا ہے نمبر تھیری پہ کون آتا ہے ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے تو باس آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اس ویڈیو پر کتنا ٹارگٹ دیں ہزار لائک کا ٹارگٹ ہے جی اس ویڈیو کا آپ لوگ اس ویڈیو کے اوپر آپ لوگ نے ایک ہزار لائک کمپنیٹ کرنا ہے اور جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ چینل کو یار ضرور سبسکرائب کریں تو نیچے ڈسکرپٹن میں آپ لوگ کو ناصر بھائی کی ایک ویڈیو کا لیک مل جائے گا جا کے آپ لوگ نے ناصر بھائی کی ویڈیو کو لازمی سے دیکھنا ہے جس ناو ڈبے میں ڈباڈ ڈبے میں ڈباڈ ڈباڈ ڈبے میں ڈباڈ ڈبے میں ڈبے میں ڈباڈ ڈبے میں ڈبے میں کھیر سبسکرائب کر 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 دوہا کھیر اگلے بندے کے ساتھ پیچھا کرے گا آخر میں اس کو انام بھی دیا جائے گا اور جو ہار گیا اسے ہم وہ اس پانی کے اندر نہ لائیں گے تو ساتھ میں تیکھی مرچے خلائیں گے تو بس آپ لوگ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے پہلے ناصر بھائی اور اسے کے ساتھ یہاں پہ مکرم بھائی کا چیلنج ہونے لگا تو یہ ناصر بھائی اور یہ مکرم بھائی کا چیلنج ہونے لگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ناصر بھائی نے پتانگو ڈالیا یہ وہ ناصر بھائی کا وائٹ کلر کا اور بلیک مکرم بھائی کا تو اب چیلنج ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون ہارتا ہے تو پیچھے پڑ چکا ہے وہ دیکھیں جی وہ مکرم بھائی کا ہے تو جی ناصر بھائی کا پتانگ یہ ہے تو ناصر بھائی ناصر بھائی جیت گیا تو مکرم بھائی ٹیم سے باہر یہاں پہ مکرم بھائی کی پتانگ ہوگی اس کے بعد اُمبر بھائی چیلنج کر گئے تو مکرم بھائی ٹیم سے باہر اب اُمبر بھائی اُمبر بھائی پتانگو ڈالنے لگ گئے ہیں اُمبر بھائی کے اور ناصر بھائی کے اب یہاں پہ پیچھے ہوں گے تو یہ دیکھیں جی اب دیکھتا ہے کس کی ٹوٹیا وہ دیکھیں جی وہ دیکھیں جی تو وہ دیکھیں جی ناصر بھائی نے دوسرا مکہ بھی جیت گیا میں اب تیسرا تو جی ناصر بھائی دوسرا جیت گیا میں بھائی پوری کوشش دی کہ میں اس کی کار دوں لیکن میں نے تو یہ دیکھیں جی وہ کسی بہت زیادہ تھی اس کے گھڑے کی تو جی یار اُمبر بھائی کی کٹ ہوگی اب اس کے بعد عثمان بھائی جو ہارے گا وہ اس کو وہ پانی کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر ٹھنڈا بھائی جی سردی آج بہت زیادہ تو ٹھنڈے پانی کے اندر اس کے بعد مرچے کھلائی جائیں گی تو کافی زیادہ مزا آنے والا اس مار بھائی باتی ہے تو چلا اس مار بھائی اُڈانے لگے ہیں اور وہ ناصر بھائی کا پتانگ تو اس مار بھائی نے اڈالیا تو اب یہ دیکھیں جی ناصر بھائی کا بھائی پتانگ اڑ چکا تو اب ان دونوں کے پیچے ہوں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس مار بھائی اور ناصر بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ کس کی گھٹ ہوتی ہے ہے جی پیچھے پھار چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کس کی گھٹ ہوتی ہے ہر پیچھے کافی زیادہ لمبے جا چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کی گھٹ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی کس کی گھٹ ہوتی ہے یہ کاس میں آگے وہ ہو گیا ابھی ابھی جانے لگا ہے وہ دے نینی ابھی ناصر بھائی کا نہیں گیا وہ دیکھیں جی وہ دیکھیں جی وہ سمان بھائی کا پتانگ کو ٹو چکا ہے اور یا وہ دیکھیں میرا پتانگ کو ٹو چکا ہے وہ دیکھیں جی وہ انہوں نے پکا لیا ناصر بھائی کا پتانگ بلکل ہی نیچے بیٹ چکا تھا تو ناصر بھائی نے کار دی اسمان بھائی بھی ٹیم سے باہر اسمان بھائی نے ساب سے لمحہ پیچا کیا اب میڑی اور ناصر بھائی کی باتیاں چیلنج کی یار پتہ نہیں چلا کاف گھٹ ہویا ہے نہیں پتہ چلا یار ناصر بھائی فیصل بھائی کو بھی کافی ہے پیچھے لگنے کا آپ دیکھتے ہیں فیصل بھائی کارتا میری یا میں اس کی کارتا میں نے تین لوگوں کی کار دیا ہاں ناصر بھائی نے پتانگ بیٹ چکا تھا تب ہی ناصر بھائی نے کار دی تو میرا اور ناصر بھائی کا چیلنج ہوگا تو آپ نے کوشش کرنے کے اپنا پتانگ بیٹنے نہیں دینا نہیں چاہا تو کافی زیادہ مزانے والا بس ویڈیو کو لائک لائک لازمی کرنا تو اب میں اور ناصر کے پیچھے کرتے ہیں جی ناصر بھائی دیں چالیا ہے کوٹا جی ناصر بھائی کا گھوڑا اور فیصل بھائی کا گھوڑا بھی ان دونوں کے پیچھے ہونے والے ہیں جی دے سکتے ہیں آپ کے ناصر کا گھوڑے نے جب مار لیا ہے تو جی دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پیچھے لگ چکے ہیں میرے اور ناصر بھائی کے یہاں پر پیچھے لگیا ہیں ناصر بھائی کا پتنگ ہے وائٹ اور میرا پتنگ ہے جی بلیک تو آپ پیچھے کریں گے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج میں ناصر بھائی کی پتنگ کاٹ دوں گا تو میرے پاس کافی بڑی چرکی ہے تو کافی زیادہ مزا ہے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر تو آپ لوگ دیکھیں نا کہ پیچھے ہمارے کتنی دور جا چکے ہیں تو اب میں ناصر بھائی کی کاٹوں گا تو کافی زیادہ مزا آنے بلا بس آپ لوگ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے اور ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو ایک ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ لوگ نے اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھنا ہے جی دیکھیں گھڑا بہت دور جا چکا اور یہ دونوں بازکر ابھی بھی کھیر رہے ہیں گھڑوں کے ساتھ ان کے گھڑیاں وہ وہاں پہ شاید آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں مجھے نظر آ رہے ہیں جی ناصر کا گھڑا کٹا جا چکا ہے وہ جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر کا گھڑا سیدھا بہی میں جا کے گئے دے گا اگر گئے گا تو جی وہ باہر گر پڑا ہے جب یہ ناصر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو وہ کیسا محسوس ہو رہا ہے ناصر بھائی آپ کا گھڑا کٹا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جی ناص فیصل بھائی کا گھڑا بہت دور جا چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے آپ کو بھی شاید آ رہا ہوگا تو جی دیکھ رہتے ہیں آپ کے ساسل بھائی نے گھڑا پکڑ لیا ہے جی ناصر بھائی آپ تو پوچھتا کھلا رہی ہے پھر آپ کی کیسے گھڑا ہوگی یہ دیکھیں یہ گانڈا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر ہے یہ گیرا آپ نے اپنے ڈور کے اندر گیرا نہیں آ رہا ہے آپ لوگ نے اپنے ڈور کے اندر گیرا نہیں آ رہے دی ہاں تم کرمائی آپ بتائیں میں نہیں بہت دور سے وہ اگلا کرانا جو ہاں گٹا برکا ہاں وہاں سے ہی آگے پکڑی ہے تو پھر یہ دیکھیں جو ایک پکڑ میں نے عمر بھائی کو دیا جا گٹا عمر بھائی دیکھو کتنی دور سے پکڑ کے لئے کہا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں جی اب جو جو ہارے ہیں ان کو ہم لوگ اس ٹھنڈی پانی کے اندر نخلیں گے اس کے بعد ہم باہر آئے تھے جو بھی ہمارا گڑا کٹ جائے گا وہ ہم پکڑ لائیں گے ہاں اگر ہم گھر میں ہوتے تو جو جو گڑا کٹ جاتا وہ واپس نہیں آتا ہاں اس لئے ہم باہر آئے ہیں کہ جو گڑا کٹے گا پھر پکڑ کے پیچا کریں گے پھر پکڑ کے پیچا کریں گے ہاں تو اب پھر ان کو پانی کے اندر نخلتے ہیں ایک ہم پانی اس قوتویں گے اور ہم تگیری نہیں یہer بھائیٓ ہزار کمینٹ کریں تاکہ میں آپ کے کمینٹ پڑھ سکوں اور انہیں بتا سکوں جی اب اب کمینٹ نہیں کرتے آپ جی علی بھائی آپ کے سارے کمینٹ پڑھتا ہے میں روز شام کو دو گھنٹے لگانے ہوتا ہے تو کمینٹ لازمی کرنا تاکہ علی بھائی پڑھ سکے چیلنج ہارے تھے تو ان کی یہ بال کٹے تھے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے لنک مل جائے گا وہ ویڈیو بھی دیکھیں یہ بال نالی بھائی کے ایک چیلنج کے اندر ہاں اس کے اندر ہم لوگ نے پتانگ اڈائی تھی علی بھائی کی پتانگ کٹ ہوگی ویڈیو کا لینک آپ کو مل جائے گا آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہوں اس میں علی بھائی کے ٹین کڑھائی تھی ہم نے اور اس دن کے بعد نا علی کی جیلنج میں نہیں آیا میں نے آیا لیکن لوگ نے یہاں پہ رکھی ہے چرکھی ہماری یہاں پہ ہیں تو اب چیلنج پورا کرتے ہیں جی چیلنج ہار گئے تھے تو اب ان کو سیدھا اس دریاں میں کریں گے تو چلو یار سٹار کرو اپنے چیلنج بڑا کرو یار تو یار چکین کریں گے اتنا تھنڈا پانی ہے سردی چار کا ٹائم ہے موسیقی 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 موسیقی